موسیقی 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 کیونکہ پہلے سندل بیسڈ اتر ہوا کرتے تھے اب آج کل کیونکہ آئل بیسڈ بھی اتر بننے شروع ہو گئے ہیں آئل بیسڈ اتر بنا کرتے ہیں تو اس لئے ان کے وہ قیمت ذرا تھوڑی سی کم ہے تو ان اتر سے جو آئل بیسڈ ہیں یا کوئی کیمیکل ملا ہوا ہے ان سے کچھ نقصان ہو سکتے ہیں دیکھیں کہیں بھی کسی بھی کسی بھی جو خالص اتر ہوا کرتے ہیں ان کو ذرہ برابر بھی مہارم فل نہیں ہوتا ہے آپ کو کہیں نقصان نہیں بچائے کرتے ہیں بلکہ جو خالص اتر ہوا کرتے ہیں ان سے فائدہ ہی ہے ان کو استعمال کرنے کا ان کو لگانے کا روح گلاب جس کی آج آج اگر ہم بات کریں روح گلاب کی تو روح گلاب کی آج کی قیمت تقریباً تقریباً بیس ہزار سے تیس ہزار روپے پر طولہ وہ قیمت ہے کیونکہ اپر نیچے اترتا رہتا ہے ایک طولہ میں تقریباً ٹین ایمل پلس ہوا کرتا ہے اسی طرح سے دہنالود وغیرہ یہ طرح ایسے ہیں کہ یہ موسم کے ادبار سے لگایا جاتے ہیں اور ہر ایک کی ان کی قیمت دینا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے دہنالود کی جو قیمت ہے آج چھوڑہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپے پر طولہ کے حساب سے یہ جتنا پرانا ہوتا رہتا ہے اتنی اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے ہینا ہوا شمامت الانبر ہوا جنت الفردوس ہوا اور روح قصوا یہ ہے کہ یہ پھر بھی آج ہم ہم لوگوں کی پکڑ میں استعمال کر سکتے ہیں اب یہ خاص ہے یہ خاص یہ بلکل پیور خاص ہے خالص خاص ہے یہ روڈ سے تیار کی گئی خاص ہے جڑوں سے تیار کی گئی یہ خاص ہے اور کیونکہ موسم ہے نہیں ابھی خاص کا اس وقت موسم اس کا جو ہے وہ مئی جون جولائی اگست تک سیپٹیمبر تک یعنی جس وقت گرمی زیادہ پڑتی اور حبز زیادہ پڑتا ہے موسم بلکل پوری طرح گھٹا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بلکل ٹیمپریچر بڑا ہوا ہوتا ہے تو ٹیمپریچر کو کم کر دیتا ہے آپ اس کو اپنے جسم پر اپنے باڈی پر لگائیں گے تو نورملی چاڑ سے پانچ پانچ سے چھ ڈگری کا ٹیمپریچر آپ کی باڈی کا یہ کم کر دیتا ہے بڑاتا نہیں کم کر دیتا ہے یعنی آپ کو ٹھنڈک کا سرد کا احساس دلاتا ہے دیکھیں پہلے جو بھونر ہوا کرتا تھا وہ نسلی چلا کرتا تھا یعنی اس کے لیے کوئی دوسری لوگ سیکھنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے اگر کوئی حجام ہے تو اس کے بچے ہجام ہوا کرتے تھے اور اگر کوئی رنگریز ہے تو اس کے ہی بچے رنگریز ہوا کرتے تھے اگر کوئی اتار ہے تو اسی کے ہی بچے اتار ہوا کرتے تھے یہ ایک ٹرینٹ چلا کرتا تھا اور اسی سے اگر ہم دیکھا جائے تو جو مسلم برادریوں ہیں وہ اپنے کام کے بہاب پر ان برادریوں کے نام کر دیے گئے تو خاندانی کام یہ ہے الحمدللہ یہ خاندانی کام ہے اور کیونکہ آج اب دیکھیں کہ پورے فردک نہیں لیا انگی میں اگر بات کروں تو آج بھی ایک پورا پرانی دلی کے اندر جو محلہ ہے جو القدیم حویلی المظفر خان کے نام سے جانا جائے کرتا تھا تو وہاں جس وقت یہ برادری ہماری برادری آ کر رہی تو اس کے بعد سے وہ فردک تلیان ہو گیا ہے تو وہی قدیمی جگہ ہے آج بھی وہاں کولو چھتر تک کیونکہ چھتر تک کولو لگے ہوئے تھے وہاں پر چھتر کے بعد جو ایمرجنسی میں جو ڈیمولیشن ہوا جو نقصان ہوا جو بلڈوزر چلایا گیا ہے کانگریس نے جو بلڈوزر چلایا ہے اس کے اندر جو کارخانیں تھے ہمارے اور فیکٹریان تھے وہاں ختم ہو گئی لیکن ابھی بھی وہاں پر کیونکہ ابھی اسپیلر بھی لگا ہوا ہے اور ابھی اسی طرح سے دیغ وغیرہ بھی رکھی ہوئی ابھی بھی تیار ہوا کرتے ہیں کچھ ہی طرح جی 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 تو حافظ صاحب علف سنگھ کے آئیوک کی طرف سے یہ لگایا گیا ہے ہنر ہٹ کس طرح آپ کو ریسپونس ملیا ہے کیونکہ ایک آپ پرانی دلی میں کتر کی دکان چلاتے ہیں وہاں ایک مقصود طبقہ آتا ہوگا لیکن یہاں ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں کس طرح کا ریسپونس آپ کو ہنر ہٹ میں ملیا ہے دیکھیں میں آپ کے چینل کے ذریعے میں مرکزی وزیر علی جناب مختار عباس نقوی جی کا بے حد شکر گزاروں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے آج سے پہلے کبھی کسی منطرہ لینے اس بارے میں سوچے نہیں جتنا بڑا کام اور جتنا بڑا پلیٹ فارم یہ مختار عباس نقوی صاحب نے دیا ہے آٹیجنز کو ہنر مندوں کو یہ واقعی قابل تعریف ہے اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ اس کے ذریعے بہت بڑی پہچان ملی ہے اور لوگوں کی کنیکٹیوٹی بڑی ہے جو لوگ اس اتر سے پوری طرح سے انجان تھے یا اُر دوسرے ہنر سے جو ختم ہو چکا تھا اس سے پوری طرح انجان تھے اب لوگوں کو اس کے بارے میں جاننے کا سمجھنے کا موقع ملائے ان کو اپیڑ شیٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے استعمال کے اندر بھی لے کر آ رہے ہیں تو میں اپنے ملک کے وزیر آزم پردان منطری نریندر موڈی جی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو آت نرور بھارت بنانے کی بات کہی ہے اسی کے احوان پر سویدیشی چیزوں کو بڑھاوا ملا ہے اور مختارباس نقفی صاحب جو مرکزی وزیر ہیں ہمارے انہوں نے بہت شاندار پہل کیے اور عویسی کے ساتھ ایک بہت بڑا کام کیا یعنی کہ وہ ہر ایک بسکانی ہوا کرتا تھا چھوٹے کارباریوں کے ذرہ برابر بھی بسکانی آن لائن ڈیجیٹل جو ایک پورٹل انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اگر کوئی اپنا پرسنلی پورٹل بنانے کے لیے بنانا چاہے تو اس کے لیے لاکھ دو لاکھ روپے سے خرچ کرنے پڑتے ہیں پھر دوسرا لاکھ روپے اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں خرچ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں ایک ہی ملے گا بزنس کے مواقع بڑھیں گے پہچان بڑھیں گی اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے ذرہ برابر بھی بزنس آگے چل کر بہنتیاں بڑا ہونے والا ہے بہت بہت شکریہ تو ناظرین اگر آپ دلی میں موجود ہیں تو ہنر ہارٹ ضرور آئیے اور اگر ہنر ہارٹ میں ضرور آئیں تو حافظ سابرین صاحب کی دکان پر ضرور آئیں کیونکہ ان کے ہاں پر مشکو امبر اور ترہ ترہ کے اتر موجود ہیں جو موسم کے علاوہ آپ کے ذہنی تسکین آپ کو جو جسم کے اندر دن بر جو آپ کام کرتے ہو دھکان ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ کو راحت دیں گے دلی سے محمد اسلیم ایسٹی نیوز کے لئے